ناظرین ابلیسی ریاست ریت کی دیوار کی طرح اب بکھر رہی ہے اندر اور باہر دونوں طرح سے یہ کھوکھلی ہو رہی ہے کئی اسرائیلی وزیر ان کے کمانڈرز اس وقت ناظرین مصطافی ہو گئے ہیں اور اوپن لی اپنی شکست تسلیم کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر فیلف اور جنگ نہ رکھی گئی اگر نتنیاؤ کا فیلف اور فارغ نہ کیا گیا تو آگے چل کر اسرائیل مکمل طور پر اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے اسرائیل جو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ ہو چکا تھا اب اندر اس کے ہنگامے یہ کیوس یہ خلف شارج ہے وہ بائلنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے اور ملٹیریلی جو اس کی شکست ہوئی ہے وہ تو اس سے بھی بڑی عبرتناک ایک شکست ہے تو یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹس اس وقت آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حزباللہ کے ائر ڈیفینس نے ناظرین اسرائیلی فضائیہ کے پر خچے اڑا کر رکھ دیا ہیں ایرانی ائر ڈیفینس جو حزباللہ کے حوالے کیا گیا تھا وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ اس وقت ادا کر رہا ہے اور اسرائیلی ائر فورس جو کہ میڈل اس کی سب سے موڈرن ائر فورس سب سے تگڑی ائر فورس مانی جاتی ہے وہ ایرانی ائر ڈیفینس کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ حزباللہ نے ہائفا کے اوپر ایک بار پھر اٹیکس کیے ہیں اور ان شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ساحل کے اوپر ہیں سب سے اہم سٹیز ہیں اور ایک اٹیک میں ناظرین دو لاکھ اسرائیلی زیر زمین چلے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا اٹیک حزباللہ کی جانب سے کیا گیا ہے جو تازہ ترین تفصیلات آئیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے جو اس وقت کی ٹاپ نیوز میڈلیسٹ کے اندر اور دنیا میں بنی ہوئی ہے دنیا کا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے وہ ہے ریزگنیشن سے متعلق یہ جو نتن یاہو کی گممٹ ہے کہ اتحادی گممٹ ہے اور جو اتحادی ہیں اب انہوں نے نتن یاہو کو چھوڑنا شروع کر دیا جس میں سب سے ٹاپ کا نام جو ہے وہ بینی گانڈز کا ہے جو کہ وار کانسل ہے چھوٹی سی تین ممبر کی وار کانسل ہے اس کا بھی یہ ممبر ہے اور اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے استیفہ دے دیا ہے ناظرین یہ جو اندرونی کیوس ہے جو اندرونی خلفشار ہے جو اندرونی بغاوتیں ہیں جو اندرونی ہنگامیں ہیں وہ ہم آپ کو پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور نتن یاہو کا تختہ جو ہے وہ الٹنے جا رہا ہے اب ناظرین یہ جو صورتحال ہے جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہے تھے وہ بائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے یعنی ایک فیصلہ کن گھڑی کے اوپر پہنچ چکی ہے نتن یاہو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے اور یہ باتیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ جو ساری جنگ چل رہی ہے ناظرین وہ نتن یاہو کے سر کے اوپر چل رہی ہے یعنی اسرائیل کو ایک طرف تو عبرتناک شکست ہو رہی ہے لیکن جنگ جاری ہے اور نتن یاہو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اگر نتن یاہو کا تختہ اس صورتحال کے اندر اُلڑ جاتا ہے تو عبرتناک شکست کے ساتھ مکمل سرنڈر اسرائیل کا ہو جائے گا یہ جنگ اس طرح سے جاری نہیں رہ سکے گی تو اس لیے اندرونی جو خلفشار ہیں اندرونی جو بغاوتیں ہیں جو اندرونی ڈیویین ہیں جو اندرونی ہنگامیں ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں بلکل اسی طرح جیسے انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے جیسے ملٹیریلی جو اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے یہ سارے فیکٹرز ملا کر ہی آپ کو ایک ڈیسائسیو وکٹری دیں گے تو اس میں یہ اہم کرتا رہا ہے اب یہ جو بینی گانڈز ہے بینی گانڈز کو سمجھنے آپ کے سامنے کئی بارہ میں اس کا ذکر کر بھی چکے ہیں لیکن بینی گانڈز اس وقت اسرائیل کا سب سے پاپولر یہ شخص ہے اور یہ وار کانسل کا ممبر ہے اور اس کا کریئر یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آرمی چیف رہ چکا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیفینس منسٹر بنا ہے اور اگر اس وقت اسرائیل میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بینی گانڈز وزیراعظم منتخب ہو جائے گا اور یہ یورپ اور امریکہ کی بھی چوائس ہے یہ ان کا بھی فیورٹ ہے اس کے ساتھ آئیزن کورٹ اور دو مزید اہم منسٹرز نے ریزائن کیا آئیزن کورٹ یہ بھی سابقہ آرمی چیف ہے اور بہت صفاق بہت ظالم اور جو پہلے تین چار مہینے تھے یہ بہت اس میں بڑھ چڑھ کر تھا کہ یہ بم گرا دو فلانا کر دو فلانا کر دو اور اس کے اپنے دور میں بھی جب یہ آرمی چیف تھا اس نے ظلم کی کئی ذاستانیں لکھیں لیکن پھر غزہ کے اندر اس کا بیٹا اور پتیجہ جو ہے وہ مارا گیا اس کے بعد اس کے اکل کچھ ٹھکانے آئی ہے اس کے بعد اس نے تھوڑا سا کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جنگمندی کی طرف جانا چاہیے اس طرح کے باتیں اس نے شروع کر دی لیکن اب یہ بقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو لیو کر گیا ہے اب یہ جو بینی گارڈز ہے اس کے الگ سے پارٹی ہے اور وہ پارٹی نتنیاہو کی اتحادی ہے تو اب وہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر نتنیاہو کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الڑ سکتا ہے اب اس میں ایک اور بڑی معنی خیص بات ہے آج اس کا ریزائن کرنا آج اس کا حکومت کو چھوڑنا وہ کس طرح سے نظرین پچھلے دنوں جب اس نے اناؤنس کیا کہ میں آٹھ جون کو گورنمنٹ سے علیدہ ہو جاؤں گا اگر نتنیاہو نے کوئی اچیومنٹ نہ دکھائی یا کوئی پراپر روڈ میں اپنا دیا تو امریکنز نے اس کو کہا کہ تم نے لیو نہیں کرنا ہے یعنی چونکہ امریکہ پورا پروٹیکٹ کر رہا ہے نتنیاہو کو اور اس ساری جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں ابھی یہ جو آپریشن نصیرت میں ہوا ہے اس کے بارے میں ساری تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ برہراز شامل تھا غزہ کی پورٹ اس میں بقاعدہ اس کا یعنی استعمال ہوئی ہے وہاں پر یہ پریزنر لے جائے گئے وہاں سے پھر اسرائیل کو تو امریکہ برہراز ملوث ہے تو پوری طرح سے نتنیاہو کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے ابھی اس کو کانگریس میں اس نے انوائٹ کیا ہوا ہے اور اگر عالمی عدالت کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پر یہ سینکشنز لگانے کی بات کرتے ہیں تو امریکنز نے بینی گانڈز کو روکا کہ تم نے لیو نہیں کرنا تو بینی گانڈز نے لیو نہیں کیا اور آج دیکھئے کہ آج بلنکن کا دورہ شروع ہو رہا ہے میڈلیز کا آج وہ میڈلیز پہنچ رہا ہے اور آج ہی بینی گانڈز نے ریزائن کر دیا یہ کیسا اتفاق ہے کہ امریکنز نے روکا اور وہ رک گیا آج بلنکن میڈلیز آ رہا ہے اور اس نے ریزائن کر دیا تو اس سے ایک چیز جو آپ یہ پرڈکٹ کر سکتے ہیں یا اینالائز کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ہمیشہ سیکنڈ آپشن ہوتا ہے اس کے ہر اتحادی ملک کے اندر ہر اتحادی ملک کے اندر اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات اگر وہ اس طرح سے اس کے مقاصد اچیو نہیں ہو رہے اس کے انٹرس اچیو نہیں ہو رہے تو پھر وہ حکومت گرا دیتا ہے اور سیکنڈ آپشن کو لے آتا ہے تو بینی گانڈز ان کا سیکنڈ آپشن ہے جو ان کے کہنے پر حکومت نہیں چھوڑ رہا تھا تو اگر اس نے چھوڑی ہے تو ان کے کہنے پر ہی چھوڑی ہوگی تو ہماری تو کلکولیشن اور پرڈکشن اور انیلیسز یہی ہے اور دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وقت آئے گا کہ امریکہ کو یہ دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑے گا اس کو نیتنیاو کی حکومت گرانا پڑے گی نیا بندہ لانا پڑے گا ایک نہ ایک دن اس کو یہ دھیر ہونا ہی پڑے گا شاید اب وہ وقت آ چکا ہے نہیں آیا تو بہت جلد یہ آنے والا ہے لیکن یہ جو کچھ اندرونی طور پر ہو چکا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر چار استعمال آئے ہیں آپ ذرا دیکھیں یعنی بینی گانڈز نے ریزائن کیا اور باقی جو چار لوگ ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر چار اندر ریزائن کیا پہلے ایک نہ پھر دوسرے پھر ایک گھنٹے کے اندر چار اتنا زیادہ کیوس جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں پھیل چکا ہے آپ ذرا ان کی سٹینمنٹ دیکھئے یعنی اس سے بڑا ثبوت اسرائیل کی شکست کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ریزائن کرنے والے اور اس میں کمانڈرز بھی شامل ہیں اس کا بیان بھی میں آگے سامنے رکھتا ہوں جس میں بقاعدہ اپنی شکست تسلیم کی گئی ہے کہ اسرائیل ابھی تک اس جنگ میں کچھ اچیو نہیں کر سکا اور آگے بھی کچھ اچیو کرتا ہوا نظر نہیں آرہا بینی گانڈز کہہ رہا ہے اب یہ سب سے ایک امپورٹن بات ہے اس کی گہرائی کو سمجھئے کہ سات اکتوبر کے بعد کا معاملات سات اکتوبر سے پہلے کا فلسطینی تنازعہ پہلے کا میڈلی اس پہلے کے دنیا مختلف ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی تھی وہ سات اکتوبر کو کلیپس کر گئی ہے اس کی ڈیٹرنس جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونا یہ ختم ہو گئی یہ بات کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر ریاست ہے ایک قبضہ ہے یہ بات سات اکتوبر کو ختم ہو گئی ہے تو بینی گانڈز یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جتنا مرضی زور لگا لیں وہ جو سات اکتوبر سے پہلے والا سٹیٹس کو تھا جس طرح سے ہماری ہیجمنی تھی جس طرح سے ہمارا دب دبا اور وحشت تھی جس طرح سے ہمارا کنٹرول تھا اب صورتحال کبھی بھی وحشی نہیں ہونے والی ہے یعنی ہم جو مرضی کر لیں یہ جو نتنجاو ادھر ادھر آکے کہتا ہے غزہ پر قبضہ فلانا ڈمکانا کبھی بھی چھے اکتوبر والا جو سٹیٹس کو ہے وہ بدماشی وہ نہیں ہو سکتی اب دوبارہ سات اکتوبر اور اس کے بعد یہ جو آٹھ مہینے جنگ چلی ہے اس نے سب چیزیں بدل کے رکھ دی ہیں یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے ان کا سب سے پاپولر شخص اس کے علاوہ دیکھئے وہاں پر تقسیم ہونے جا رہی ہے تو ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا سمبولیکلی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ابھی الیکشن کروا دو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے بگرنا یہ اندر جو ڈیوین ہے وہ اور بڑھتی چلی جائے گی یعنی یہ پھر نو کانفیڈنس لے آئیں گے نا تو اس کو وہ کیونکہ یہ بہت ہی ارگنائز بہت ہی منظم یہ ایک پورے ہیں اور یہ کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتے کبھی بھی آپس دنیا میں لڑائیاں شڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اپوزیشن اور حکومت لڑتے ہیں یہ نہیں لڑتے ہیں یہ پہلی بار اتنی بڑی ڈیوین جو ہے وہ اسرائیل میں ہو رہی ہے اچھا آئزن کوٹ کیا کہہ رہا ہے ابھی تک وہ جو ڈیسیئن ہے وہ ہی نہیں تیہ کیے گئے ابھی تک وہ فیصلہ ہی نہیں کیا گئے جو ہمیں جنگ جتواز سکیں گے تو جنگ امن خاک جتنی ہے یہ آئزن کوٹ کہہ رہا ہے اچھا پھر بینی گانڈز ہے وہ گیلنٹ جو کہ اس وقت کا وزیر دفاع یہ چار پانچ ہی بڑی شخصیات ہیں نتنی جو بینی گانڈز گیلنٹ جو اس وقت وزیر دفاع ہے پھر وہ سموترے کو اور بین گور جو دو منسٹر ہیں اور یہ آئزن کوٹ یہ پانچ چھے بڑی فیمس شخصیات ہیں تو یہ گیلنٹ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی ادھر ہمارے بلوک میں آجا اور نتنی جو کی حکومت ہم اکٹھے گراتے ہیں اب ذرا دیکھئے جو کمانڈر جس نے ریزائن کیا ہے یہ غزہ ڈیوین کا کمانڈر ہے اس نے استیفہ دے دیا ہے انہی کے ساتھ ہی یعنی انہوں نے استیفہ دیا کچھ دیر بعد اس کمانڈر نے دے دیا اور اس نے کیا سٹیرمنٹ جاری کی اب ذرا یہ دیکھئے گا ہم نکام ہوئے ہیں آٹھ مہینوں کی جنگ کے بعد اور یہ کہہ کر وہ اپنے استیفہ کو جسٹیفہ کر رہا ہے کہ میں استیفہ کیوں دے رہا ہوں کیونکہ ہم فیل ہو گئے ہیں اب مجھے بتائیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں اتنی ہم نے حماس کو ختم کر دیا ہے اب رفعہ ہمارا آخری سٹاپ ہے ہم بہت قریب ہیں جو نتان جاؤ بار بار کہتا ہے دو تین مہینوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ تو روز آ کر بڑھ کے مارتا ہے اور ان کے جو انتہا پسند وہ تو کہتے ہیں سنائی جو مصر کا علاقہ ہے وہ بھی لیں گے جارڈن کے علاقے بھی لیں گے لیبنان کے علاقے بھی لیں گے گریٹر اسرائیل بنائیں گے اس سے بھی زیادہ انتہا پسند تو کہتے ہیں ہم دجلہ اور فراد تک جائیں گے یعنی عراق کے علاقے بھی اور شام کے علاقے بھی ہمارے گریٹر اسرائیل کا حصہ بنیں گے تو وہ تو چھوڑے نا غزہ میں وہ کہہ رہا ہے محلوب آپ کو پتہ ہے جو یونائٹی نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق نیوکلئر بم سے زیادہ دو نیوکلئر بم سے زیادہ جو ایکسپلوسیو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا جا چکا ہے ورلڈ وارڈ ٹو سے زیادہ بم جو ہیں وہ غزہ کے اوپر گرائے جا چکے ہیں اور آج آئی اے اے جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے نیوکلئر کے حوالے سے اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ویپنز کے اندر یورینیم استعمال کی جاری ہے یورینیم جو نیوکلئر بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک ڈپلیٹڈ یعنی کم تدات کے اندر جو یورینیم ہے وہ استعمال کی جاری ہے ویپنز کے اندر جو بم گرائے جارہے ہیں غزہ کے اندر یہ آج انہوں نے خدشہ کا اظہار کیا ہے ورلڈ وارڈ سے زیادہ بم اتنی بمباری نیٹو فورسز نے اور امریکہ نے افغانستان عراق اور شام میں نہیں کی جتنی یہاں پر ہو چکی ہے اچھا وہ نیوکلئر بم سے زیادہ بم گرائے جا چکے ہیں اب یورینیم انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا یا آئیے یہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود وہ کیا کریں ہم فیل ہو گئے آٹھ مہینوں کی اس بد ترین اور ظالم ترین اور صفاق ترین انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ظلم اور جرائم کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں تو اب فیل خالی اقرار کرنا کافی نہیں ہے اب وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی جب کوئی ریاست کوئی ایسی طاقت ایسی کوئی ابلیسی طاقت اگر وہ اس طرح کا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو جڑ سے آپ خاتم کرتے ہیں تو اب یہ اطراف خالی کرنے سے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں یہ بات چلے گی نہیں اب وہی ہوگا جو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس لیول کے اوپر پہنچ جاتے ہیں انسانی طریقہ سب سے بڑا جرم اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا جڑ سے خاتمہ ہی آپ کی سزا ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جو اندرونی طور پر اسرائیل کے اندر ہوئی ہے اور اپنے موہ سے وہ انکشاف کر رہے ہیں اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو پریزنر انہوں نے آپریشن کر کے ریلیز کروائے ہیں جس کو نتنیاؤ اپنی فتح منوانا چاہ رہا تھا اس کو کسی نے فتح نہیں مانا ہے اب اس کے اوپر زیادہ غصے کا بلکہ اظہار کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کھل کر کہہ رہا ہے کہ نتنیاؤ نے اس سے کچھ حشیب نہیں کیا بلکہ زیادہ نکامی ہوئی ہے کیونکہ جب مغربی میڈیا کے اوپر جا کر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے چار قیدی چھڑوا لیا ہیں تو آگے سے انہوں نے پوچھا ہے کتنے ٹائم میں آپ نے چھڑوایا ہیں تو آٹھ مہینوں میں چار قیدی چھڑوایا ہیں اور اپنے ان کے بندے مارے گئے اور ایک بہت سیریس جو آج ایک بات سامنے آئی یہ ابو بیدہ نے کہا ہے کہ تمہارے اس اوپریشن میں کتنے قیدی مارے گئے اور اس میں امریکی قیدی بھی شامل ہیں اور اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے سیریس کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اسرائیل کے لیے معاملات اسرائیل اور امریکہ کے اب کافی کیونکہ امریکی انتظامیہ پر بھی پریشر بڑے لگا نا کیونکہ امریکی جو فورسز ہیں وہ اس اوپریشن میں شامل تھی اور اس اوپریشن میں امریکہ نے اپنے بندے مار دیئے امریکہ نے بھی اپنے بندے مار رہے ہیں ان کی فورسز برہ راس اس اوپریشن کے اندر شامل تھی تو آپ دیکھیں گے اس کے حوالے سے آپ کو اہم خبریں آئیں گی ابو بیدہ آج یہ کہہ رہے ہیں یہ آج ابو بیدہ جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کیا ریپورٹ کر رہا ہے نتن یہو جو ایک چاہ رہا تھا ایک وکٹری کلیم کرنا چاہ رہا تھا جو اپنے بیانیے کی فتح وہ کلیم کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر سکا ہے یہ اسرائیلی میڈیا آج انکشاف کر رہا ہے تو اب ذرا اسرائیل کی صورتحال دیکھئے جو جب سے یہ نجائز ریاست قائم ہوئی ہے کبھی اس کی صورتحال دیکھ لیجئے اندرونی طور پر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ ہنگامے کیوس پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن تختہ اُلٹنے والا ہے یہ کسی بھی گھنٹے اب تختہ اُلٹ سکتا ہے یہ بھی صورتحال ہے یہ عوام سڑکوں کے اوپر ہیں کلیشز ہو رہے ہیں اکنومیکل ان کا کس نیچ کے اوپر پہنچ چکے ہیں ان کی ملٹینیشنل کمپنیز جو دنیا کے اوپر رول کرتی ہیں دنیا کو چلاتی ہیں دنیا کے اوپر قبضہ ہے وہ دیوالیاں ہو رہی ہیں جو ڈیپلومیٹیکلی انہوں نے پوری یونائٹی نیشن اور پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس میں امریکہ اور صرف اسرائیل رہ گئے ہیں یورپ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے امریکہ اور صرف اسرائیل آئیسولیٹر ٹوٹل اسرائیل ہو چکا ہے اگر ہم بیٹل فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو بیٹل فیلڈ میں ان کے کمانڈرز یہ کہہ کر مستعفی ہو رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں تو اس سے مجھے بتا دیجئے کہ کون سے محاذ کے اوپر اسرائیل فاتح ہے کون سے محاذ کے اوپر فاتح ہے تو یہ امارت جیسے قائم ہوئی تھی یعنی ایکنومک پاور کی وجہ سے یہ امارت قائم تھی انٹرنیشنل پاور انٹرنیشنل آرڈر کی وجہ سے یہ قائم تھی اور اپنے جو اندرنی اتحاد ہے اس کی وجہ سے قائم تھی اتحادیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم تھی مغربی عوام کی سپورٹ کی وجہ سے قائم تھی وہ ایک ایک محاذ آپ دیکھ لیجئے اس ایک ایک محاذ پر ان کو سبکی ہو رہی ہے وہ ایک ایک جڑ ان کی کاٹی جا رہی ہے اور یہ امارت آپ دیکھیں گے ایک دم سے کلیپس ہوگی یہ وقت بہت قریب ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو ریاستوں کا اندرنی کلیپس ہوتا ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی اور یہ تھوڑا پروسس ہوتا ہے لیندھی پروسس ہوتا ہے حالانکہ اسرائیل میں تو یہ بہت جلدی یہ ہو رہا ہے نا آٹھ مہینوں کے اندر وہ اس نیاز کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ تو بلکہ ڈیفرنٹ ریاست اور ڈیفرنٹ قوم ہیں جو بہت ارگنائزڈ اور ویل کنیکٹڈ آپس میں ہیں جو دوہزار کی ہسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان میں اتنے اختلافات جگڑے شگڑے کچھ نہیں ہوتا تو یہ پروسس ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بائلنگ پوائنٹ پر اس وقت پہنچ چکا ہے آپ کو بہت جلد یہ خبریں آ سکتے ہیں کہ نیتن جاؤک کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹا جا چکا ہے تو بہرحال یہ ایک عام ڈیویلمنٹ تھی اب آپ کے سامنے ہزباللہ کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں جو ان کے حملے نازن کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے بڑی ڈیویلمنٹ تو نازن یہ ہے کہ جو ایران کا دیا گیا ائر ڈیفنس ہے اس نے سمجھ لیں کہ اسرائیلی ائر فورس کے پرخچے اڑا دی ہیں جس طرح سے یہ بدماشی کرتے تھے لیبنان کے اندر گئے بم گرا کر آگئے اب اس طرح سے یہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے جہاز آتے ہیں اور ان کے جنگی جہاز جو کہ دنیا کے ملک اور سب سے جدید ترین ان کو ایرانی ائر ڈیفنس ہے وہ نقام کر رہا ہے اور ان کو پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے اور اب ان کی فلائٹس جو لیبنان میں بہت بڑے لیول کے اوپر تھیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں یعنی ان کا لیبنان کی ٹیلٹری میں جانا بھی کم ہو گیا ہے اور جو جا رہے ہیں وہ بھی کامیابی کے ساتھ واپس نہیں لوٹ رہے ہیں تو یہ اس وقت ائر ڈیفنس بہت زیادہ چرچے کے اندر ہے جو ائر ڈیفنس ہے ہزباللہ کا جو کہ ایران نے دیا ہے اس نے اسرائیلی ائر فورس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور وہ واپس اپنی اوکوپائیڈ پیلسٹائن کی ٹیلٹری جو ہے اس کے اندر چلے گئے کہ جو اسرائیلی ائر فورس کے جہاز آ رہے تھے وہ اب ہیوجلی ڈروپ ہو چکے ہیں کہ ان کی فلائٹس ہی کم ہو چکی ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں سرائیلی ائر فورس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور شدید ترین نقصان ان کو ہو رہا ہے اور جو ان کی بدماشی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہائفہ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پہلا اٹیک ہائفہ کے اوپر ہوا اور آج یہ ابھی دوسرا اٹیک ہو گیا ہے ہائفہ تک اب ہزباللہ پہنچ گئی ہے اگلہ سٹاپ تلویب ہے اور ہائفہ میں اب آپ کو تسلسل سے حملے نظر آئیں گے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے سائنن ساؤنڈ ان کریات بلاک نورتھ آف ہائفہ اور اے ڈیفینس آر ایکٹیویٹڈ نیر ایکر یہ جو ناظرین ایکر کا سٹی ہے نا یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے بہت بڑا اٹیک یہاں پر ہوا ہے جس میں لاکھوں اسرائیلی زیر زمین چلے گئے ہیں اب ذرا دیکھئے گا ہزباللہ لانچڈ مارچ لاس نائٹ اور سکسیڈر ان سپریڈنگ انگزائیٹی امانگ مور دن ٹو لاکھ سٹیزن ان ایکر اینڈ ہیکریوت دو لاکھ اسرائیلی جو ہیں ان میں انگزائیٹی پھیل گئی وہ فورٹی فائیڈ پلیسے جو زیر زمین ہیں وہاں پر چلے گئے اتنے کامیاب حملے ہزباللہ کے اس وقت کیے جا رہے ہیں اور یہ دور دراز کے سٹیز ہیں بڑی امپورٹنٹ سٹیز ہیں یہاں پر پہنچنا ناممکن سمجھا جاتا تھا اسرائیلی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ان کے ڈاکٹرائن اوڑ اوڑا گئی ہے اس کے علاوہ بللنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے فوجیوں سے بھری بللنگز دو ان کو اڑا دیا گیا ہے کئی اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پر ہلاک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بللنگز کو تباہ کیا گیا ہے یارون کالونی کے اندر اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں تین بللنگز اسرائیلی فوجیوں سے بھری ہوئے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھئے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ ہماری ریاست قائم ہوئی ہے جو کہ دراصل تو ایک نجاز ریاست ہے اور قبضہ ہے اتنا بڑا فیلئر ہم نے نہیں دیکھا جتنا آج ہم وٹنس کر رہے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اور یہ کیوں وہ وٹنس کر رہے ہیں وہ اس لیے ناظرین وٹنس کر رہے ہیں کہ ماضی میں ریزسٹنس کمزور تھی آج ریزسٹنس تگڑی ہے جدید اسلحہ ہے ساری کچھ ہے تو اس لیے اسرائیل کو یہ کبھی بھی بہادر قابلے میں ایک تو ریزسٹنس آرگنائز نہیں تھی اور ویل آرمڈ نہیں تھی ویل اکیپڈ نہیں تھی جو کہ آج ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر خوف پایا جا رہا ہے لیبنان وار سے لیبنان وار سے ڈر رہا ہے اسرائیل انتھیوزیزم امانگ دا پلٹیکل لیول is currently low regarding the war in north یعنی حزباللہ سے جنگ کے لیے کوئی انتھیوزیزم نہیں ہے اور ڈر رہا ہے اسرائیل اچھا پھر آپ دیکھئے کہ جب حزباللہ کے مزائل اندر آتے ہیں جب ان کے مارچز ان کے ڈرونز اندر آتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پریسائزلی ان ایریاز کو جا کر ہٹ کرتے ہیں جن کو وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسرائیلی میڈیا حزباللہ کی کیپیبلیٹیز وہ اس وقت شیئر کر رہا ہے تو دیکھیں بات یہ کہ اگر اسرائیل ڈر رہا ہے حزباللہ وار سے تو حزباللہ کے حملے تو شدید سے شدید تر ہوتے چلے جائیں گے تو روزانہ ان کے درجنوں ہلاکتے ہوں گی تباہی ہوگی شہر کے شہر خالی ہوں گے تو جنگ کریں گے تو بھی نقصان ہے تو بھی کلیپس ہے اسرائیل کا کیونکہ آگے پندرہ بیس لاکھ جنگ جو بیٹھا ہوا ہے جو یمن میں عراق میں شام میں تیار بیٹھا ہے اور لیبنان میں داخل ہو جائے گا تو جنگ کرتے ہیں تو بھی یہ حالت ہوگی جنگ نہیں کرتے تو حزباللہ تو آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور بہت جلد وہ تیلویو کو پہنچ جائیں گے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے رہے ضرور کا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسر ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے اللہ حافظ